الصلاة خیر من النوم کی نماز جنازہ کس نے پڑائی اور حضرت کا دفینہ کس نے کیا تھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ حضرت امام علی مقام کی نماز جنازہ کس نے پڑائی اور ان کا دفینہ کس نے کیا میرے پیارے اور عزیز بھائیو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یقینا ہر حسینی کو ہر مومن کو جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اس کو یہ بات معلوم بھی ہونا چاہیے کہ حضرت امام علی مقام کی نماز جنازہ کس نے پڑائی اور حضرت کا دفینہ کس نے کیا تو آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں دیکھیں میرے پیارے اور عزیز بھائیو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ ایک سوال بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال مجھے معلوم نہیں تھا دیکھیں ہر چیز ہر آدمی کو معلوم ہو ہر بات کا علم ہر آدمی کو ہو ایسا نہیں ہو سکتا کچھ بات ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ کو معلوم نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس سوال کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے اپنے علمائی اکرام کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھا اور علمائی اکرام نے اس پر توجہ دی اور اس کا جواب انعایت فرمایا جو علمائی اکرام کا جواب آیا ہے انشاءاللہ اللہ وہ جواب میں آپ کو بھی آج بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے حسین ہونے کا ثبوت ضرور دیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا کر آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا دفینہ کس نے کیا اور حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے اور عزیز دوستو علماء اکرام کی بارگاہ میں جو ہم نے سوال کیا سوال کچھ اس طریقے سے کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ بپارکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مفتیان شرمتین مسئلہ زیل میں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جنازہ کی نماز کس نے پڑھائی تھی اور حضرت کا دفینہ کس نے کیا تھا تو اس کے جواب میں جواب کچھ اس طریقے سے آیا وعلیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ الجواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور بعد کربلا کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں مگر کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کن مخصوص شخص نے پڑھائی البتہ تاریخ ابن جریری جیسی کتاب میں صرف اتنا درج ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں بہتر افراد شہید ہونے کے ایک روز بعد ہی مقام غادریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان حضرات کو دفن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علماء اکرام کی جواب آیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں بہتر افراد شہید ہونے کے ایک روز بعد مقام غادریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان حضرات کو دفن کیا ہے تو میری پیارے اور عزیز دوستو یہ تھا ہمارے علماء اکرام کا مفتصر سا جواب جس میں ہمارے علماء اکرام نے بتا دیا دیکھئے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کن مخصوص شخص نے حضرت کی نماز جنازہ کو پڑھایا ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جب بہتر سپاہی بہتر شہدہ جب شہید ہو گئے اس کے بعد میں اس کے ایک روز بعد ہی بنی اسد کے جو لوگ تھے انہوں نے ان سب کا دفینہ کیا تھا بس اتنا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام کی صحیح معلوم یہ نہیں ہے کہ کس نے حضرت امام حسین کا جنازہ پڑھایا کس نے دفن کیا البتہ کتابوں میں یہ نقل ہے لکھا ہوا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا جو ہمارے علماء اکرام نے ہمیں بتایا تھا کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے آپ کو دفن کیا تھا آپ کا دفینہ کیا تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہی لوگوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہو لیکن کسی مخصوص شخص کا نام ابھی تک کسی کتاب میں درج نہیں ہے کہ حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو سے آپ کو نالج ملی ہوگی اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کر دیں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جو اپنے آپ میں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کے اندر جو شہید ہوئے تھے بہتر شہدہ تھے ان کا دفینہ کس نے کیا تھا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے ادھا شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن نبا کر آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیں